حضرت علی کا فرمان جب تم آزمائی سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے کسی کا دل مت دکھاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی خوبصورتی ایک نیمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے جو شخص تم پر گصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے دکھ میں کبھی پچتاوے کے آسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائیش کے قابل سمجھا کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداش کرنے میں ہے بے ایب انسان تلاش کروگے تو اکیلے رہ جاؤگے جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو کیونکہ تم نے محبت کی ہے تجارت نہیں لوگوں سے اس طرح گھر مل جاؤ کے اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئے اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہے اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ یہ پتا چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو جب آپ گلت ہو تو اپنی گلتی تسلیم کریں جب آپ صحیح ہو تو صرف ہاموشی اختیار کر لیں پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے فرمایا گیا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کنیمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اقل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے اس شکش کو دوست کبھی مت بناو جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے چاہے وہ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں گرور کا بیج بودے جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں اور جو ہوگا وہ بہتر ہوگا کامیاب لوگ اپنے ہوتوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں خاموشی اور مسکراہت خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہت مسائل کے حل کے لیے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے جب آپ کچھ نہ کر سکے تو اپنی دعاوں میں اضافہ کر دے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے آپ کسی کو بھی زبرزستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ایک محبت دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے لوگ جتنا بھی دل دکھائے یہ یاد رکھا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جڑتا ہے اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیڑ رکھا ہے تو وہ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے خوف مت کرنا اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنزائش رہتی ہے